ہم نے چھوڑ دی ہے سبحان اللہ قرآن مجید کی جو فضائل ہیں اس کے تعلق سے بھی ایک حدیث ہمارے ساتھی نے کہا صحیح مسلم کی حدیث جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں ان اللہ يرفع بی هادا الكتاب اقوام ویزع بی آخرین ہر مسلمان کو ایک دن یہ حدیث پڑھنا چاہیے ایک دن سے ملاد زندگی میں ایک دن نہیں ہر دن ایک بار دیکھنا چاہیے ترجمہ اتنا صحیح ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب سے یا اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اٹھاتا ہے سبحان اللہ خومیں اٹھتی ہیں اوپر عروج پر آتی ہیں باعثت بنتی ہیں وَيَدَعُ بِهِ آخرین اور جس نے اس کتاب کو چھوڑا اللہ کا وعدہ ہے اسے زلیل بھی اللہ ہی کرے گا کیا حالت ہے ہماری قرآن کے ساتھ کیا حالت ہماری قرآن کے ساتھ ہے ذرا غور کر لیجئے نوجوان بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ سمر ہالی ڈیس بھی ہیں الحمدللہ ماباپ یہاں تشریف فرما ہیں بزرگ سرپرست سب لوگ موجود ہیں اللہ کو گواہ بنا کر کہیے خرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہے خرآن کے ساتھ ہمارا ہمارا تعلق کیسے ہے خرآن کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے سبحان اللہ آنکھوں کو پوجھنے سے لے کر ہاتھوں کو چومنے سے لے کر صحیح کہا کسی نے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں یقیناً صحیح ہے ہم لوگ وہ تو نہیں کرتے اس لئے کہ ہمارے عقیدے ذریعہ الحمدللہ مضبوط ہیں لیکن پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں کیا اگر پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کیا اگر سمجھتے ہیں تو عمل کرتے ہیں کیا سبحان اللہ ہمارا تعلق نہیں ہے میرے بھائی موسیقی